اس ویڈیو میں کرنٹ افیر کے 50 کوشن کروانے والے ہیں جو آپ کے اقجام کے لئے کافی امپورڈنٹ رہنے والے ہیں جیسا کہ آپ سبی لوگوں کو پتا ہے کہ کرنٹ افیر کے 5 سے 7 کوشن ہر اقجام میں بنتے ہیں اگر آپ لوگ BASAP یا CISAP کی تیاری کر رہے ہو یا ان کسی اقجام کی تیاری کر رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی امپورڈنٹ رہنے والا اس ویڈیو میں 50 کوشن یعنی 50 کوشن کروائیں گے یہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پورے دیکھتے ہو اس سے پہلے ہم دو ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جو کی پچاس پچاس کوشن میں کروائے ہیں دو پارٹ اپلوڈ کر چکے یہ تیسرا پارٹ ہے ہم لگو پندرہ سترہ پارٹ اپلوڈ کریں گے اور جو ایمپوڈنٹ کرنٹ افیر کے کوشن بن سکتے ہیں وہ کروائیں گے تو آپ اگر وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہو تو آپ کے کرنٹ افیر کے کوشن جو ہیں ہماری ویڈیو سے ہی پھس جائیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں گا اس ویڈیو کو شیئر جلور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ پہلا کوشن ہے پہلا کوشن کیا ہے بھارت کے کس سہر میں اسکل انڈیا انٹرنیشنل سینٹر بکسیت کرنے کے لیے نیشنل اسکل ڈبلیپمنٹ کارپور نیشن یا نیس ڈی سی اور یو اے ای یو اے ای ڈی پی بلڈ کے بیچ ایک سمجھوتا گیاپن سمجھوتا گیاپن یم او ایو پر ہستاچر کیا گیا ہے تو ہستاچر کیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جو بانہ رسی اس کا رائٹ آنسر ہوگا تو کیا ہو جائے گا بیچ سمجھوتا جو سمجھوتا گیاپن ہستاچر ہوا ہے بانہ رسی کے بیچ ہوا ہے نیشٹ گائز کوشن ہے نیشٹ کوشن نمبر دوسرا ہے دوسرے میں کیا ہے سہیوکت راشت مہا سوانے سہیوکت راشت مانوہ عدh Aussur پرشت میں روس کی جگہ کس دیس کو سامل کیا ہے تو روس کی جگہ کس دیس کو سامل کیا ہے اسکا رائٹ آنسر صحیح ہو جائے گا چیک گنڈ راج آپسن اے رائٹ آنسر ہو جائے گا جو چیک گنڈ راج کو روس کی جگہ سامل کیا ہے کوشن نمبر 18 تیسرا ہے تیسرے میں کیا ہے مئی دوہزار بائیس میں نکتیوں میں کون سمیلت ہے تو یہ جو نکتیاں ہوئی ہیں مئی دوہزار بائیس میں ان میں بتانا کون سمیلت ہے تو دیا گیا ایلیجا بیتھ بورن فرانس کی دوسری محلہ پردھان منطری ہیں نیسٹ دیا گیا اوپسن بی دیا گیا ہے بی میں انتھنی البنیج اسٹیلیا کے نئے پردھان منطری ہیں سی میں دیا گیا بینے گمار سکسینہ دلی کے نئے اوپراج پال ہیں ڈی میں دیا گیا حسن سیک محمود سومالیا کے راشت پتی ہیں تو یہ جو اوپسن دیا گیا یہ سب کے سب صحیح ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپروپ تو سبھی سومیلیت ہیں نیسٹ گائی کوششن نمبر ہے کوششن نمبر جو ہے چوتھا چوتھے میں کیا ہے حالی میں پرکاسد پوشتک ایوم لیخکوں میں سومیلیت ہے تو یہ حالی میں جو پوشتک پرکاسد کی گئی ہیں لیخکوں کے دیارہ تو اس میں بتانا ہے کہ یہ سبھی سومیلیت ہیں یا نہیں تو پہلا رسکین بانڈ دیا گیا ہے کافی فیمس جو ہے لیخک ہیں ان کی پوشتکیں پچھلی بار ایکجام میں پوچھی گئی تھی لیسن ٹو یور ہارٹ دا لونڈن ایڈبینچر ان کی یہ پوشتک ہے نیکسٹ ہے اپسن بی پریتی سینائے سینائے ان کے دوارہ آ پلیس کالیڈ ہوم یہ پوشتک لکھی گئی ہے بیمل جالان کے دوارہ کیا لکھی گیا ہے بیمل جالان کی پوشتک بھی کافی فیمس ہے پچھلی بار ایکجام میں پوچھی گئی دا انڈین اسٹوری ان کے دوارہ یہ پوشتک لکھی گئی تو اس کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا اپروپ سبھی جو ہیں یہ پوشتکیں سبھی سمیلت ہیں نیکسٹ گائی کوشن نمبر چار ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کوشن نمبر گائی پانچ ہے حالی میں ہوئے نیدن ایوم سمبندی چھتر میں کون سمیلت ہے دیا گیا ہے لیو نید کرا بچوک یوکرین کے راشت پتی ہیں عبداللہ غفار عبدالل غفار چودھری بانگلہ دیش کے کرانتی کاری بھانسہ اندولن گیت کے گیتکار ہیں نیشٹ گائیز دیا ہے یہاں پر اپسن سی کیا ہے انڈرو انڈرو سائیمنڈس اسٹیلیا کے پورک کرکیٹر ہیں تو اس میں جو اپسن دی صحیح ہو جائے گا اپروک تو سب ہی جو ہے سمیلت ہیں جو کی یہ جو دیا انہوں نے ہے یہ بھی اکتی ہیں اور سمبندی چھتری ہے جبکہ سب صحیح اپسن دیئے ہیں تو اس کا ڈی صحیح ہو جائے گا نیشٹ گائیز کوشن نمبر چھے ہے کس منترالے دوارہ کیندری کرت آدھک آدھکار انموڈن کے لیے گتی سکتی سنچار پورٹل کا بھی موچن کیا گیا ہے تو کس کے دوارہ کیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر اپسن سی ہو جائے گا کوشن نمبر ہے سات کوشن نمبر ہے کونسا سات ہے سات میں کیا ہے بینکاک میں آیوجیت اوبیر کب 2022 میں کس دیش نے جیتا تو کس دیش نے جیتا اس کا دچھن کوریا نے اسے جیتا ہے کوشن نمبر گائیز ہے کوشن نمبر آٹھ ہے دیب سہایم پلے کو بیٹیگن سٹی میں پوپ فرانسیس کے تھولیک چرچ دوارہ سنت گھوشت کیا گیا یہاں اپلبدی حاصل کرنے والے پہلے بھارتیے بھائیں ان کا جنم بنے ہیں ان کا جنم کس راج میں ہوا ہے تو آٹھ میں کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے ان کا جنم جو ہے تمیل نادو میں ہوا ہے نیشٹ گائیز کوشن نمبر جو ہے نو نو میں کیا ہے مائی 2022 میں راشت پتی رامنات کوبند نے کس دیش کی سنسد کے دونوں سدنوں کی سیوکت بیٹھک کو سمبوجت کیا ہے بیری ایمپورڈنٹ کوشن ہے نمی کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن سی جمیکہ نیشٹ گائیز کوشن نمبر دس ہے دس میں کیا ہے حالی میں حالی میں گریہ منتری امیسہ دوارہ راشتیہ سائیور فورینسک پریوک سالہ ان سی ایفیل کا اوڈھ گھاٹن کہاں کیا گیا ہے تو دس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن بی ہو جائے گا ہیدر آباد میں جو ہے اس کا اوڈھ گھاٹن کیا گیا نیشٹ گائیز کوشن نمبر جو جو ہے گیارہ گیارہ میں کیا ہے چھبیس میں دوہزار بائیس کو راشت پتی رامنات کوبند نے نے اس سہر میں سہر میں پہلے راشتیہ محلہ بیدھائک سمیلن دوہزار بائیس کا اوڈھ گھاٹن کیا تو یہ کس سہر میں کیا ہے اوڈھ گھاٹن اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا گیارہ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے سہی ہو جائے گا ترونانت پورم میں جو ہے یہ جو ہے محلہ راشتیہ محلہ بیدھائک سمیلن کا اوڈھ گھاٹن کیا ہے بیری ایمپورڈنٹ گائیز کوشن ہو جائے گا نیشٹ گائیز کوشن نمبر ہے بارہ بارہ میں کیا ہے رچہ منتری راجنات سنگھ دوارہ سوڈیس سوڈیس نرمیت دو یودھ پوت یودھ پوتوں سورت اور اوڈھ گری کو کہاں لانچ کیا گیا ہے تو یہ جو اوڈھ پوت ہیں سورت اور اوڈھ گری اس کو کہاں سے لانچ کیا یا یہ بتانا ہے بارہ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن بی بومبائی سے نیشٹ گائیز کوشن نمبر تیرہ ہے تیرہ میں کیا ہے نیم لکھت میں سے کس بیقتی کو ماند کمانڈر آف دا آرڈر آف دا بیٹیز ایمپائر سے سمانت کیا گیا ہے تو کسے سمانت کیا گیا ہے تیرہ کا جو رائٹ آنسر اوپسن سی ہو جائے گا اجے پیرہ مل کو جو ہے سمانت کیا گیا ہے کسے ماند کمانڈر آف دا آرڈر آف دا بیٹیز ایمپائر سے سمانت کیا گیا ہے اجے پیرہ مل کو جو ہے سمانت کیا گیا ہے نیشٹ گائیز کوشن نمبر ہے چودہ اسطامبول میں آیوجید بیسو مہلا مہلا باکسنگ چمپین سیپ دوزار بائیس میں کس بھارتیہ مہلا کھلاڑی نے باون کلو گرام بھار بھار بھرگ میں سونڈ پدک جیتا ہے تو چودہ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن سی والا ہو جائے گا کس نے نیک ہت جرین نے جو ہے یہ سونڈ پدک جیتا ہے نیشٹ گائیز کوشن نمبر پندرہ ہے پندرہ میں کیا ہے مائی دوزار بائیس میں آیوجید باربی ہاں کی انڈیا سینئر مہلا راشتیہ چمپین دوزار بائیس کا کتاب کس راج نے اپنے نام کیا ہے تو پندرہ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے صحیح ہو جائے گا پڑی سانے ہیں نیشٹ گائیز کوشن نمبر ہے سولہ کوشن نمبر سولہ ہے سولہ میں کیا ہے حال ہی میں سماچار حال ہی میں سوری گائیز حال ہی میں سنچار منتری ایسونی بیشنہ نیکی سیسٹنگ سستان میں بھارت میں 5G کال کا پہلا سپل پرچھن کیا ہے تو کہاں کیا ہے سولہ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے ہو جائے گا آئی آئی ٹی مدراز آئی آئی ٹی مدراز میں جو ہے سیسٹنگ سستان میں جو ہے 5G کال کا پہلا سپل پرچھن کیا ہے نیشٹ کوشن نمبر سترہ ہے کوشن نمبر سترہ ہے نیشنل جیوگرافک سوسائیٹی کے بسکسگیوں کی ایک ٹیم نے آٹھ ہزار آٹھ سک تیس میٹر کی کی اوچائی پر کس پربت پر دنیا کا سب سے اونچا موسم کے اندر استعافید کیا ہے تو سترہ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن سی سے ہی ہو جائے گا ماؤنٹ ایبریسٹ نیشٹ گائج کوشن نمبر اٹھارہ ہے اٹھارہ میں کینیم لکھت میں سے کس دیس نے انتریچ ٹیلیسکوپ کی سانہتہ سے دنیا کے پہلے رہنے یوگی گرہ کی خوش کی یوجنا بنائی ہے تو اٹھارہ کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن ڈ سی ہو جائے گا چین نے نیشٹ گائج کوشن نمبر انیس ہے انیس میں کیا ہے کس بھارتیے کمپنی نے سیوکت عرب امیرات کی پرموکھ ٹی ٹونٹی لیگ میں ایک فرنچائزی کا ادھگرہن کیا ہے تو کس لیگ نے کیا ہے ٹی ٹونٹی لیگ میں ایک فرنچائزی کا ادھگرہن کیا ہے تو اس کا کیا نام ہے انیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے صحیح ہو جائے گا جو ہو جائے گا اڈانی سپورٹس لائن نیشٹ گائج کوشن نمبر ہے بیس بیس میں کیا ہے حال ہی میں کس راج سرکار نے اپنا پہلا سرکاری اوٹی ٹی پلیٹ فرم لانچ کرنے کی گھوشنہ کی ہے تو بیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن بی کیرل لیں نیشٹ گائج کوشن نمبر اکیس ہے کس سنستہ دوارہ دس لاگ مہیلہ آسا کارکرتاؤں کو گلوبر ہیلتھ لیڈر سبار سے سمانت کیا گیا ہے تو اکیس کا جو رائٹ آنسر اوپسن بی ہو جائے گا ڈبلو اے چو کی جو ہے آسا کارکرتائیں تھی دس لاگ انہیں جو ہے گلوبر ہیلتھ لیڈر سبار سے سمانت کیا گیا ہے نیشٹ گائج کوشن نمبر بائیس ہے انگلیس پریمیر لینگ فوٹوال دوزار اکیس بائیس کا ہے کتاب نیم لکھت میں سے کس ٹیم نے جیتا ہے تو بائیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن بی ہو جائے گا مینچیسٹر سٹی نے نیشٹ گائج کوشن ہے کوشن نمبر تیئیس ہے تیئیس میں کیا ہے نیم لکھت میں سے کس دیس نے منکی پاکس سے پینڈت مریضوں کے لیے 21 دن کا آنیوار ایک کورنٹائن شروع کیا ہے تو تھا ایسا کرنے والا پہلا وہاں دیس بن گیا ہے تو کونسا دیس ہو جائے گا تیئیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن ہے بی ہو جی ایم نیشٹ گائج کوشن نمبر ہے چوبیس چوبیس میں کیا ہے بھارتی اے مول کے کس بزنس میں ان کو دوسری بار لندن برو آف ساؤت برک کے میر کے روپ میں چنا گیا ہے تو کسے چنا گیا ہے ساؤت بارک کے روپ میں چنا گیا ہے میر کے روپ میں اس کا چوبیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن ڈی سنیل چوپڑا کو کوشن نمبر پچیس سے پچیس میں گیا ہے نیم لکھت میں سے کسے بھارتی سینہ کی پہلی محلہ کمبیٹ ایبی ایٹر کے روپ میں آرمی ایبی ایشن کروپس میں سامل کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پچیس میں نیم لکھت میں سے کسے بھارتی سینہ کی پہلی محلہ کمبیٹ ایبی ایٹر کے روپ میں آرمی ایبی ایشن کروپس میں سامل کیا گیا ہے تو پچیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے سہی ہو جائے گا کیپٹن ایویلاسہ براک کو کیپٹن ایویلاسہ براک کو نیچٹ گائج کوشن نمبر ہے چھبیس چھبیس میں کیا ہے کوشن نمبر چھبیس ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے کس سہر کے پرگتی میدان میں ستائیس مئی ستائیس مئی کو دیش کے سب سے بڑے ڈرون محصب بھارت ڈرون محصب دوزار بائیس کا اوڈھ ہٹن کیا بیری ایمپورڈنٹ کوشن ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن ڈی نئی دللی میں کوشن نمبر ستائیس ہے ستائیس ہے نم لکھت میں سے کس ہندی لیکھگاہ کو ان کے اوپنیاں سے ریت سمادھی کے لیے انتر راشتی بکر پرائیس سے سمانیت کیا گیا جسے جسے ڈی جی راک بیل نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو ستائیس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ستائیس کا جو رائٹ آنسر اوپسن یہ ہو جائے گا گیتانجلی سری نیشٹ کوشن نمبر گائیس ہے اٹھائیس اٹھائیس میں کیا ہے کسانوں کو آوستیک بیگیانک جانکاری پردان کرنے کے کہ اوڈیس سے پردان منتری نورندر موڈی دوارہ کس راج میں دودھ بھانی نامک ایک سمدائک ریڈیو اسٹیشن کا اوڈھ گھاٹن کیا گیا ہے تو اٹھائیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے گجرات میں نیشٹ گائیس کوشن نمبر 29 ہے 29 میں کیا ہے بیسو سواستے سنگٹن نے کس راج میں تمباہو کی خپت کو نینتریت نینتریت کرنے کے پریاسوں کو دیکھتے ہوئے راج کو بیسو تمباہو نیسے دیوست پروسکار 2022 کے لئے چنا گیا ہے تو انتیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے جھارکھن راج کو نیشٹ گائیس کوشن نمبر ہے 30 30 میں کیا ہے بھومنیشور میں آیوجیت راشتیے خانیچ کانگریس میں کوئلہ منترالے دوارہ کس برس تک سو ملین ٹن کوئلہ گیشی گیشی کرن پرابت کرنے کا لچھ رکھا گیا 30 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن سی والا 2030 تک نیشٹ گائیس کوشن نمبر ہے 31 31 ہے بھارتی بھائیو سینہ کے گروپ کیپٹن برون سنگھ کو مرون اپرانت مرون اپرانت کس پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے 31 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 31 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے سوری چکر سے جو ہے کیپٹن برون سنگھ کو مرون اپرانت جو ہے سمانت کیا گیا ہے پروسکار سے نیشٹ گائیس کوشن نمبر ہے کوشن نمبر ہے 32 32 میں کیا ہے 32 میں کیا ہے گرین کو کمپنی دوارہ کس راج میں 1500 کروڑ کی 1500 کروڑ کی 5230 میگا وارٹ کی ایکی کرت اچھے ارجہ بھندارن پریوجنا پریوجنا I IR IRE ESP کی نیو رکھی گئی ہے تو نیو رکھی گئی ہے تو کس راج میں رکھی گئی ہے 32 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اے سہی ہو جائے گا کرنول جو کی اندر پردیس میں ہے نیشٹ کوشن نمبر ہے کوشن نمبر ہے 33 کس دیس میں دنیا کا سب سے بڑا پیدل یاتری سسپنس بریج یاتریوں کے لئے کھولا گیا ہے تو 33 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن بی سہی ہو جائے گا چینک گڑ راج میں جو ہے اسے کھولا گیا 33 کا بی سہی ہو جائے گا نیشٹ کوشن نمبر ہے 34 چونتیس میں کیا ہے چونتیس میں کیا ہے کوشن نمبر چونتیس ہے بریقس دیسوں کے نیو ڈیبلیمنٹ بینک نے بھارت میں چھتریے کاریالے کھولنے کی گھوشنا کی یا کس راج میں کھولا جائے گا تو چونتیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن ڈی سہی ہو جائے گا گجرات میں نیشٹ کوشن نمبر 35 35 میں کیا ہے کس کیندریے کس کیندریے منتری نے دابوس میں ہوئے بیسو آرثیگ منچ آرثیگ منچ ڈیبلیو ای ایف کی بیٹھک میں بھارتی پرتنیدھی منڈل کا نیتیت کیا ہے تو 35 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن اوپسن اے والا سہی ہو جائے گا 36 کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا اوپسن اے سہی ہو جائے گا سپر نوواج نے کیا جیتا ہے تیم مہیلہ تیٹونٹی چیلنج 2022 کا کس نے جیتا سپر نوواج نیشٹ گائز کوشن نمبر ہے کوشن نمبر ہے سائینتیز بھارتی بھو بیگیانک سرویچن بیواغ جی ایس آئی نے بیہار کے کس جلیے میں بھارت کے سب سے بڑے سون بھندار کا پتہ لگایا ہے تو یہ کس میں لگایا سائینتیز کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈ ہو جائے گا جموعی میں جو ہے سب سے بڑے سون بھندار کا پتہ لگایا ہے نیش گائج کوشن نمبر ہے 38 میں کیا ہے جرمنی کے سوال میں آئیو جیت انٹرنیشنل سوٹنگ سپورٹس فیڈریشن آئی ایس ایس ایف جونیر بی سکپ 2022 میں بھارت نے کل کتنے سون پتہ کے ساتھ سیر سیستان حاصل کیا ہے بیری جیتے ہیں کتنے جیتے ہیں کل پتہ جیتے ہیں 33 13 گول سیلور 15 5 total 33 پتہ جیتے ہیں 49 49 میں کیا ہے آڈانی گرین انرجی لیمٹیڈ آئی اے جی پی اے جی آئی ای 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 آڈانی ہائی بریڈ ہائی انرجی لیمٹیڈ نے راجستان کے کس سہر میں بھارت کا پہلا پون سور ہائی بریڈ ارجا اتبادن سہیندر کا پرچالن شروع کیا ہے تو 49 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ب سہی ہو جائے جی سل میر میں تو کیا ہو جائے گا آڈانی گرین انرجی لیمٹیڈ اے اے جی ای 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 کی اکائی کو اڈانی ہائی بریڈ انرجی لیمٹیڈ نے راجستان کے کس راجستان کے کس سہر میں جو ہے بھارت کا پہلا پون سور ہائی بریڈ ارجا اتبادن سہیندر کا پرچالن شروع کیا ہے تو اے جی سل میر ہو ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی 49 کا نیشٹ کوشن نمبر ہے چالیس چالیس میں کیا جی بی 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 تیار کرنے والا پہلا میٹرو سہر ہالی میں کون بن گیا ہے تو چالیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ سن سی ہو جائے گا کول کال سماروں میں ایشٹر گارجین گلوبل نرسنگ عوار 2022 سے سمانت کیا گیا ہے تو اکتالیس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ سن سی کینیا تو یہ کس دیس کی ہیں تو یہ کینیا کی ہیں کیا نام ہے انہ قبال دوبائی میں آئی جی ایک پروسکار سماروں میں ایشٹر دوارہ بالکہ سسکتی کرن مشن کی شروع کی گئی ہے تو 42 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ سن بی سی ہو جائے گا کس کے دوارہ انٹی پی سی کے دوارہ نیسٹ گائز کوشن نمبر ہے کوشن نمبر 43 ہے 43 میں کیا ہے حالی میں ناٹو سائیبر رچہ سمو EVN EVN EP نے کسے Champions آف آف آرث Life Time Achievement Award سے سمو مانت کیا ہے تو کسے سمو مانت کیا ہے 44 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا option یہ صحیح ہو جائے گا جو ہے ڈیویڈ ایٹ نمبر کو سمو مانت کیا ہے کوشن نمبر 45 45 میں کیا آل انڈیا Open Badminton Champion 2022 کے سمو میں کون سا قطن صحیح ہے تو اس میں دین مارک کے بکٹر ایک سل ایک سل سن نے سون پدک سون پدک اپنے نام کیا ہے بھارت کے لشمن سین نے رجت پدک جیتا ہے تو قطن دو دیئے گئے ہیں تو 45 کا جو رائٹ آنسر مدی دوارہ بھارت کے سہر میں بیلو بیپ لوبی بھارت گیلری کا اُدھگھاٹن کیا گیا کس کا بیپ لوبی بھارت گیلری کا اُدھگھاٹن کیا گیا بھارت گیلری کا اُدھگھاٹن کیا گیا ہے تو 46 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا option جو ہے ڈ سہی ہو ہوجائے گا کول کاتا میں تو کیا ہے سہی دیوست کے افسر پر 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 مدی دوارہ بھارت کے سہر میں بیپ لوبی بھارت گیلری کا اُدھگھاٹن کیا گیا تو یہ کول کاتا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیش کوشن نمبر آئے 47 چینی تیستانوں پر بہتر مردہ سواستے کے لئے کاربن نیوٹرل کھیدی کرنے والا دیج کا پہلا راج کون بن گیا ہے تو سہی تیستانوں کا جو رائج ہے 49 49 میں کیا ہے ناربیجی ایک ایڈمی آپ سائنس انڈ لیٹر سنیک کی سامیر کی گر تک کو ٹوپولوجی میں ان کے بیعپک یوگدان کے لیے یوگدان کے لیے یک برس یوگدان کے لیے برس 2022 کا ایبل پرسکار سے سمانت کیا ہے تو 49 کا جو رائٹ آنس اوپسن اے سہی ہو جائے جو ہے ڈینی پار نیل پار نیل سو لی بن یہ جو بیق تی ہیں ڈینیل پار نیل سو وی لین کو جو ہے سمانت کیا ہے کوشن نمبر گائیز ہے 50 لاسٹ ما کوشن ہے فلیپین میں آئیو جت اے سی آئی بیڈو انڈن چمپئن 2022 میں پی وی سندھ نے کون سا پدک جیتا ہے تو پچاس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن سی ہو جائے گا کان سے پدک جیتا ہے جو آپ کے اگزام کے لیے کافی امپورڈنٹ ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں آپ کو ڈیلی